بسم اللہ الرحمن الرحیم! Dear Student, I am Professor عبدالرامان and today we will analyze a very important book that is The Law of Human Nature that is written by the Robert Kreene It is a book which tells you about something human behavior اس بک کے اندر انسانی behavior کو پر بات کی گئی ہے اور یہ کتاب ہمیں روائیوں کے بارے میں بتاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مختلف قسم کے انسان پیدا کیا ہے لیکن ان کی سوچ اور بہیویت مختلف ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر اچھائیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن ان کے بہیویر اور مزاج میں فرق ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے مزاج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے اور جیسے ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے تو سوسائیٹی کے اندر پیار اور محبت اور آپس میں یہ کانگت پیدا ہوتی ہے تو اپنے جذبات کے اوپر اور اپنے ہیومن نیچرز کو اگر ہم پڑھ لیں کہ وہ کیا کیا ہیں تو ہمارے کافی سارے مسائل حل ہو چکتے ہیں ہم اس کتاب کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے دس سبق اس میں سے تلاش کی ہیں دس قانون دس لا ہیومن نیچر کے ڈونڈے ہیں جو ایک دوسرے کو سمجھنے اور ہیومن بہیویر کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے اور اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل اے آر سمالٹا اور ٹین سپورٹ جو ہے جو کھیلوں کے خبریں دیتا ہے اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ڈیری بیسس پہ ملتی رہیں لیٹس سٹارٹ ویڈ آور لیکچر دیٹس بک جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انسانی بہیویر کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب ایک شاندار نسخہ ہے آپ دوسروں کو جو ہے نہیں کر سکتے تو اس کے دس سبق ہیں جو کہ ہم نے لینے ہیں ہم اردو اور انگلیز دونوں میں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان اصول کو اپنی لائف کو پر پرک سکیں لیٹس سٹارٹ ویڈیویر پرک سکیں اپنے جذبات کو گلے لگائیں جذبات کو گلے لگانے کے ہر انسان کے اندر جو ہے جذبات اور احساسات پہ جاتے ہیں جن کو ایکسپٹ کریں آگے کہیں ایکسپلور ہاو ایموشن انفلوینس آور چوائس مطلب کیا ہے کہ درافت کریں کہ جذبات ہمارے انتخاب پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں جو ہم منتخب کر رہے ہیں چند رہے ہیں اس کو پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں بعض اوقات کم منطقی فیصلے کرنے کا بیس بنتے ہیں اس سے ہمیں انسانی رویہ کو بہتر طور پر سمجھ رہے ہیں اور ہمدردی کے ساتھ جڑنے میں مدد ملتی ہے تو ہم نے جو ہے اپنے جذبات کو سمجھنا ہے کیونکہ جذبات سمجھنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے درمان ہمدردی کا پہلو زیادہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ جڑنے کا پہلو زیادہ ہوگا تو ایمبریس یور فیلنگ جو ہے اس کا سب سے جو ہے امپورٹن پوائنٹ ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے let's start with the second law of nature جو ہے be true to you discover how we tend to follow the code to fit in the world and avoid rejection learn to strike a balance between being yourself and influence of others دوسرا یہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ اپنے ساتھ سچے بنیں be true to yourself مطلب کیا کہ اپنے آپ سچے بنیں دریافت کریں explore کریں کہ ہم کس طرح حجوم کی پیروی کرتے ہیں تاکہ اس میں fit ہو جائیں اور مسترد ہونے سے بچیں اپنے ہونے اور دوسروں کے اثر اور سوک کے درمیان توازن قیم کرنا سیکھیں آپ نے ایک توازن اور balance between yourself and the other people and your influence between other people تو ہم نے اس اثر کو جو ہےنا دیکھنا ہے اور جو کچھ ہم ہیں اسی طرح ہی ہم نے اس کو سوچ رہا ہے the third one break free from harmful pattern understand how deep rooted tendencies can lead to repeating harmful action show kindness and help other break these cycles تیسرا کیا کہتا ہے جی نقصان دے نمونوں سے ازاد رہیں ہمارا جو نقصان دے پیٹرنز ہوتے ہیں ان سے ہمیں کہا ہے کہ بچنا ہے اور یہ سوچ کریں سمجھے کہ کس طرح گہری جڑے رکھنے والے رنجانہ نقصان دے عمال کو دورانے کا بحث بن سکتے ہیں مہربانی کا مزہرہ کریں اور دوسروں کو ان چکروں کو توڑنے میں مدد کریں آپ نے جو ہے ایسی چیزیں جو ہے جو deep rooted ہیں ان کو understand کرنے کی کوشش کریں اور ان tendencies کو جو harmful action کے ذریعے ہوتی ہیں ان کو ہم نے غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہے fourth والا جو ہے that is navigating self-absorption learn how handle self-absorbed individual and protect yourself from the manipulation built healthier relationship چوتھے میں وہ کہتا ہے کہ خود کو جذبات کرنا جذب کرنا اپنے جذبات کو absorb کرنا engross کرنا خود کو جذب کرنے والے افراد کو سنبھال لیں اور اپنے آپ کو ہیرہ پیری سے بچانے کا طریقہ سیکھیں صحت منتہ لوکات استوار کریں ایسے ہوتا ہے کہ صحت منتہ لوکات استوار کرنے سے آپ کے درمیان جو ہے بہت زیادہ ایک bond بنتا ہے جو کہ محبت کی نشانی ہے let's start with the fifth one unleash your potentials overcome obstacles that met hold you back from success encourage and support others on their journey اب جو ہے پانچ میں میں کہتے ہیں اپنے صلیت کو دور کریں unleash کریں ان رکاوٹوں پر قابو پائیں جو آپ کو کمیابی سے روکتی ہیں جو آپ کی کمیابی کے درمیان ہینڈریس پیدا کرتی ہیں اپنے سفر میں دوسروں کی حوصلہ افضائی اور مدد کریں کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو definitely آپ کو بھی مدد ملتی ہے اور آپ کے لئے بھی رائیں آزاد ہوتی ہیں آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں let's start with the second one sixth one passive peace acknowledge the potential for aggression and violence within human nature seek peaceful resolution to conflict اب جو ہے six کا ہم دیکھیں کہ آمن کا پیچھا کریں آمن کو جو ہے سوک کریں انسانی فطرت کے اندر جارجیت اور تشدد کی صلیت کو کم کریں یعنی اگریشن کی جو طاقت ہے اور تشدد کی جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں صلیت کو تسلیم کریں تناظرات کا پور آمن حل تلاش کریں اگر آپ کے دریمان کوئی چیزیں ہیں تو ان disturbance اور تناظرات کو اچھے اور مل بیٹھ کر کریں کیونکہ مل بیٹھ کر کرنے سے کیا ہے آپ بہتر پرفارم دیکھ کر سکتے ہیں اور بہتر ترقی کر سکتے ہیں اس لئے تناظرات کو بات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں let's start with the seventh one embrace change سب سے خصورت بات جو ہے اس لیکچر میں مجھے لگی ہے وہ ہے تبدیلی کے قبول کریں کیونکہ وقت جو ہے وہ same نہیں رہتا جس طرح society کے اندر بھی جو ہے between generation gap ہوتا ہے تو تبدیلی آتی ہے تبدیلی کو accept کریں جو آدمی past میں رہتے ہیں اور تبدیلی کو accept نہیں کرتے وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں people's opinions and liabilities can't shift quickly due to extended influences stay open minded and built genuine connections تبدیلی کو قبول کریں بیرونی اثرات کی وجہ سے لوگوں کی رائے اور وفاداریاں تیزی سے بدل سکتی ہیں کھلے ذہن کے ساتھ رہیں اور حقیقی روابط استوار کریں اور حقیقی جو ہیں رابطے بنائیں اس طرح آپ کو کافی اچھا لگے گا eighth والا جو ہے embrace diversity change rigid gender rules to promote equality and inclusivity آپ نے جو ہے تنو کے اپنائیں مساوات اور شمولیت کو فروغ دینے کیلئے سخت سنفی کرداروں کو چیلنج کریں آپ اس طرح کے چیزیں جو ہے اس کو آپ نے تنو کو جو ہے آپ نے اپنانا ہے یہ بھی بہت اچھا رول ہے the ninth one دیکھتے ہیں find meaning in life زنگی میں جو ہے many تلاش کریں مطلب کہ زنگی کو meaningful بنائیں and encourage to those searching for the purpose and fulfillment mean to set زنگی میں many تلاش کریں مقصد اور تکمیل کی تلاش کرنے والوں کو رہنمائی اور حوصلہ وضائی کریں کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہے آپ کو نئی سے نئی راہیں ملے گی next the last one that is treat everyone with respect avoid condensation for the foster genuine connection with the empathy and regardless of status اب جو کہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ اترام اور عزت کا جو ہے برتاؤ کریں عزت کے ساتھ برتاؤ کریں تازیت سے گریز کریں aggression سے اور ہمدردی کے ساتھ جو ہے حقیقی روابط کو فروغ دیں چاہے حصیت میں کچھ بھی ہوں مطلب یہ ہے کہ اس کی حصیت کچھ بھی ہو آگے سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے آپ نے اپنے تنازات کو ختم کرنا ہے اور ہر کسی کو ریسپیکٹ اور آنر دینی ہے کیونکہ جب آپ کسی کو ریسپیکٹ اور آنر دیتے ہیں تو اسی طرح کے ریسپیکٹ اور آنر آپ کو ملتی ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بڑا جوسفل ہوتا ہے تو یہ وہ دس پوائنٹ تھے جو کہ ہم نے ڈسکس کیے کیونکہ ہر انسان کی پسنیلٹی کے اندر بہت سے پازیٹیو اور نیگٹیو ایمپیکٹس ہوتے ہیں کوالٹیز پائی جاتی ہیں اور اچھے انسان جو ہوتے ہیں انسانی بیہیویر کو سمجھتے ہو اچھائیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کہ برائیاں اور جو برے لوگ اور برائی رکھنے والے لوگ اور منفی سوچ رکھنے والے لوگ بھی ان کو پازیٹیو چیز بھی دو مائنس نظر آتے ہیں کہ شاید دو مائنس کراس میں کھڑے ہیں اور پازیٹیو لوگ ہمیشہ نیگٹیو چیز میں بھی جو ہے پازیٹیو دھوننے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ پہ ہی ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ ہیومن نیچر کو کیسے پڑھتے ہیں اور انسانی رواییوں کو جانچتے کیسے ہیں تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھانکیو سو مچ فور وچنگو ہور چینل یار سمالٹک ایم پروفیسر عبدالرامان اور میکسیکنڈ چینل اس چینل پہیس پورت اسوچیتیو پہلے دو چینل پیس سبکریب اس بھو چینل اسلام علیکم اللہ حافظ